یہ قرآن کے جو حق ہے نا اس کو ادا نہیں کرنے پر نقصان کیا ہوگا بہت ساری نقصاناتے لیکن صرف دو نقصان انشاءاللہ بتا کر اپنی بات کو مکمل کروں گی قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرنے پر سب سے بڑا نقصان سب سے بڑا نقصان اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے حقوق تو سن لیے ہم نے بڑے سکون سے ہم نے سن لیا کہ چھے حقوق جو ہے کیا ہے وہ بھی سن لیا لیکن قرآن کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑی چیزیں ہدایت اُد سے محروم کر دیتا ہے دلیل کیا ہے سورة جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 5 اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں یہودیوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ یہودی ہے جن کو تورا تدی گئی جن کو کیا دی گئی؟ تورا تدی گئی یہ تورا تو پڑھتے تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے گویا ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے پیٹ پر بہت ساری کتابیں رکھ دی گئی ہو اللہ سبحانہ وتعالی اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ظالم ایسی قوم کا اللہ ہدایت دے دیتا اللہ یہ مثال دیتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں جس طرح یہ یہودی اس گدھے کی طرح ہے جس پر اس گدھے پر بہت ساری کتابیں رکھ دی گئی ہیں اس گدھے کو اخل اور فہم نہیں ہوتا کہ اس پر کیا رکھا ہوا ہے کوڑا کڑکڑ رکھے ہوا ہے یا پھر کتابیں رکھی ہوئے اس کو معلوم نہیں ہوتا تو جو لوگ قرآن کو صرف پڑھ لیتے ہیں رٹ لیتے ہیں حفظ کر لیتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو گویا ان کی مثال بھی ان گدھوں کی طرح ہے اور آگے اللہ کہتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے اللہ اکبر یہ سب سے بڑا نقصان ہے دوسرا نقصان خیامت کے دن کی زلط اور رسوائی دنیا میں ہدایت سے محروم ہی اور آخرت میں زلط اور رسوائی وہ خیامت کا دن یخینا نہ ہم ایک چھوڑی سی تھوڑی دیر کی گرمی برداشت ہمارے لئے کرنا مشکل ہو رہا ہے تو سوچئے کہ کل خیامت کی دن کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کریں گے وہ حوالناک وہ خطرناک گرمی کو ہم کیسے برداشت کریں گے اللہ ہماری حفاظت کریں میری بہنوں اس خیامت کے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب دعا کریں گے دعا کرنے کے بعد ہر ایک کا جزا اور سزا کا معاملہ ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر جب جنت کی طرف جائیں گے جنت کی طرف جائیں گے وہ دروازہ کھولے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے غور سے سنو یہ بات جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ابھی میری امت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو جہنم میں جل رہا ہے اللہ کے پاس جائیں گے اللہ سے رویں گے اللہ کے سامنے رویں گے گرگڑائیں گے سجدیں کریں گے اور اللہ کو کہیں گے کہ اے اللہ میری امت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اللہ جو جہنم میں جل رہا ہے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں ڈال دے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی وجہ سے سپارش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی کچھ لوگوں کو نکالے گا جہنم سے جنت میں دالے گا پھر اللہ کے نبی جنت میں جائیں گے پھر بیچے رہ جائیں گے کہ پھر میری امت کا کچھ حصہ ہے جو جہنم میں جل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کئی بار کرتے ہیں کئی بار کرتے ہیں اللہ کے سامنے جاتے ہیں روتے ہیں گرگڑاتے ہیں اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں دالنے کی فکر کرتے ہیں جو نبی اپنی امت کے جہنم میں جلنے کی اتنی فکر کر رہا ہے کہ اللہ کے سامنے جا رہا ہے بار بار رو رہا ہے سجدیں کر رہا ہے گڑ گڑا رہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو چھوڑنے والوں کی شکایت کریں گے کل اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے خور کریے ہمارے نبی جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں نا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو چھوڑنے والوں کی شکایت کریں گے اللہ کو کہیں گے دلیل کیا ہے سورہ فرخان سورہ نمبر پچیس کی آیت نمبر تیس جو میں نے شروعات میں اپنے خدوہ میں اس آیت کی تلاوت کی تھی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا خَوْمِ تَخَذُ حَاسَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرے پروردگار رسول کہے گا ازن اللہ کو کہ اے میرے اللہ اے میرے رب یہ میری خوم ہے یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اکبر خور کریے کل اللہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری پاگر ہماری شکایت کریں گے پھر ہمارا معاملہ ہو گئی کوئی بچنے کی گنجائش میں پھر موجود ہوگی شکایت کیا ہے کہ میری خوم میں وہ شکایت میرے حق میں بھی آ سکتی ہے آپ کے حق میں بھی آ سکتی ہے شکایت کیا ہے کہ اللہ میری خوم نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اکبر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا ہم سب جانتی ہے تو اللہ کے لیے اپنا محاسبہ کریے دیکھئے کل خیامت کے دن اگر قرآن کو چھوڑیں گے تو زلط رسوائی تو ہوگی دنیا میں بھی ہدایت سے پھر محروم ہی ہوگی تو اخل مند انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اس قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے مخام عدد عطا کرتا ہے بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے زلیل کر دیتا ہے رسوہ کر دیتا ہے آگے کہتے ہیں کہ اللہ عزت ان کو عطا کرتا ہے جو اس قرآن سے اپنے ہاں کو جوڑ لیتے ہیں اس قرآن پر ایمان لیتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے تمام کے تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ذلت دے گا ذرسوائی دے گا جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑنے کا مطلب سر وصف پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے پڑھنا چھوڑنا اگر کوئی پڑھتی ہے اگر عمل کو چھوڑ دیتی ہے تو گویا وہ بھی اسی حق میں تو اب آپ لوگ غور کریے کہ ہم اگر قرآن کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا ہمارا کیا انجام ہوگا میری بہنوں آج ہاں اگر ہم ہماری پوری دنیا کا جائزہ لیں گے نا تو ہم سب جانتی ہیں اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ آج مسلمانوں کی اہمیت بات کی اہمیت کوئی پر باقی نہیں رہی مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی آج کئی پر مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے تو کئی پر جلایا جاتا ہے مسلمان کے جان کی کوئی اہمیت آج باقی نہیں رہی آج یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ سب اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے تو آئیے اس قرآن سے جڑ جائیے اگر ہم اس قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ضرور با ضرور وہی مقام اتا کرے گا وہی عزت اتا کرے گا وہی درجے اتا کرے گا جو اللہ نے صحابہ اکرام کو اتا کیا تھا لیکن شرط کیا ہے ہم اپنے آپ کو کیا کریں کیا کریں بولیے قرآن سے چھوڑ لیں کیا کریں قرآن سے چھوڑ لیں آخر میں ایک شعر کر کر میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی عزتِ قونین صرف قرآن سے چھوڑنے میں ہے عزتِ قونین صرف قرآن سے جھوڑنے میں ہے ورنہ صرف تم کو ذلت اور اندھیرے کے سوا کچھ نہ ملے گا وَأَخِرُ الدَّعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِ